خواتین و حضرات آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پریس کانفرنس کا مقصد بعض اہم امور پر افواج پاکستان کا موقف واضح کرنا ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں مسلح افواج کے خلاف کسی نہ کسی شکل میں منظم پروپیگنڈا جھوٹ غلط معلومات کے پھیلاؤ اور ان سے منصوب منگھڑت خبروں میں نمائع اضافہ ہوا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان معاملات پر باتچیت کی جائیں خواتین و حضرات کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں سال دوہزار چوبیس میں ہونے والے آپریشنز کا اگر جائزہ لیا جائے اس سال مجموعی طور پر سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف اب تک بائیس ہزار چار سو نو چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے اس دوران تین سو اٹھانوے دہشتگردوں کو واصل جہنم کیا گیا ہے دہشتگردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ایک سو بارہ سے زائد آپریشنز افواج پاکستان پولیس انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں آپریشنز کے دوران اکتیس ہائی ویلیو ٹارگٹس یعنی انتہائی مطلوب دہشتگردوں کی ہلاکت بھی ہوئی ہے روان سال ایک سو سینتیس آفیسز اور جوانوں نے ان آپریشنز میں جامع شہادت نوش کیا ہے پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لوہیکین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جنہوں نے اپنی قیمتی جانے ملک کی امن و سلامتی پر قربان کر دی جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ بڑھتے ہوئے جھوٹ اور پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی انٹریکشنز اور آج جیسی پریس کانفرنسز کو زیادہ باقائدگی سے منقد کریں تاکہ نہ صرف کسی بھی صورتحال پر مواقف کی وضاحت ہو سکے بلکہ جان بوجھ کر پھیلائی گی افواہوں اور جھوٹ کا بروقت صد باب کیا جا سکے اس لیے میں اپنے بریف کو یہی تک رکھوں گا اور اب آپ کے سوالات لوں گا چونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہم اکثر زیادہ ریگلرلی ان انٹریکشنز کو کریں گے تو جو بہت ضروری ہیں وہی سوالات کیجئے گا اور اس انٹریکشن کو بھی تھوڑا بریف رکھیں سلام علیکم زرمین زہرا فرم جیو نیوز پاکستان میں دشگردی پر قابو پانے کے لیے حالیہ عظم استحکام کے نام سے آپریشن کا اعلان کیا گیا اور ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ دو اہم آپریشنز راہ نجات اور ضرب عزب جو ہے وہ پاکستان کے اہم آپریشنز جن میں بھرپور فوجی طاقت کا بھی مظاہرہ کیا گیا ہے اور ساتھ دیکھا گیا کہ اس میں لارج سکیل پر ڈسپلیسمنٹ جو تھی وہ بھی سامنے آئی اب بھی یہ اس سے موازنہ کیا جا رہا ہے عظم استحکام سے اور یہ ایک سیاسی طور پر سیاسی حلکوں میں بھی یہ رائے پائی جا رہی ہے کہ کیا ڈسپلیسمنٹس اب بھی اس آپریشن میں بھی ہوگی اس کی نویت کیا ہوگی اس حوالے سے توڑا سا بتائیے گا اس کا پر کافی نویت ہر رہے ہیں جو یا اظم استحکام ویسکر ایک یہ جو اظم استحکام کیا ہے میں ستاروں ہوں کہ ہمارا اس وقت پرولم یہ ہے کہ انتہائی سنجیدہ اشعاص کو بھی ہم سیاست کی بھنٹ چڑھا رہے ہیں اور یہ اظم استحکام اس کی ایک آپ کے سامنے مسئل ہے بفور ایڈویل انٹو اوٹ اس عزمہ استحقام میں کلیرلی اپ فرنٹ یہ کہتا ہوں دوبارہ یہ کہوں گا کیونکہ یہ حکومت بھی پہلے کہہ چکی ہے کہ عزمہ استحقام ایک ہماگیر ایک مربوط کاؤنٹر ٹیررزم کمپین ہے and it is not a ملٹری آپریشن پر سے جس طرح اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے جو میں نے پہلے کہا کہ کیسے ایک سنجیدہ بات کو بھی سیاست کی بہن چڑھائے جا رہا ہے تو عزمہ استحقام کے اوپن بائیس جون ایک اور لاست منت نیشنل اپکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے پرائیم نیشٹر کی زیر صدارت اس کے اندر جو چیدہ چیدہ وفاقی وزراء ہیں وزیر دفعہ ڈپٹی پرائیم نیشٹر ہیں وزیر دفعہ ہیں انفرمیشن منیشٹر ہیں فینانس یہ جو انٹیئر منیشٹر ہیں جو جو کنسرن منیشٹر ہیں دیئر پریزنٹ اس کے اندر سارے صوبائی جو چیف منیشٹر ہیں موجود ہیں سارے صوبوں کے جو چیف سیکٹریز ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں جو مطالقہ سروسیس چیف سارے موجود ہیں سروسیس چیف آر دیئر اپنا حامی چیف آر دیئر اور اس کے بعد جو کنسرنڈ جتنے سیول ہیں اور ملٹری آفیشلز ہیں جو ان معاملات سے انٹیلیئنس جنسیز والے ہیں دیئر دیئر اب وہ جب اجلاس ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا ایک علامیہ جاری ہوتا ہے بائیس جون کا ایک علامیہ جاری ہوتا ہے آپ سارے چونکہ صافی ہیں آپ نے یقیناً اس علامیہ کو پڑا ہوگا ہے اور پھر ایک انٹیلیئنس جنسیز ہوتا ہے کہ میں وہ جو علامیہ ہے جو بائیس جون کو ازمہ استحقام پہ جو ڈاکومنٹ ہے تو وہ تو ہی ڈاکومنٹ ہے نا؟ ایل جس گو تھروں دی کنسرن پوائنٹس دی امپورٹن پوائنٹس یہ کہتا ہے کہ یہ جو اپکس کمیٹی کا فورم ہے اس نے کمپریہنسیو ریو کیا آنگوئنگ کاؤنٹر ٹیرزم کمپین کا اور انہوں نے پراغرس جو ملٹی ڈومین ٹیننٹس آف دی نیشنل ایکشن پلان ور سکروٹنائزد تو نیشنل ایکشن پلان دو دوہزار چودہ میں اور روائز نیشن ایکشن پلان دو دوہزار رکیس میں بنا تھا اس کے جو اتنے ڈومینز تھے انہوں نے اس کو پراغرس کو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ایڈنٹی فائی کی شورٹ کمینگز جو اس کی امپلیمنٹیشن میں ہیں اور اس بات پہ زور دیا گیا کہ ایک ضرورت ہے there is a necessity for a comprehensive and reinvigorated counter terrorism strategy اس کو بھی بند کر دیں for a counter terrorism کی جو strategy ہے اس کی ضرورت ہے comprehensive وہ reinvigorated جو کہ بنیاد کی جائے گی on complete national consensus and system wide synergy یہ اب سمجھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ روائز نیشن ایکشن پلان کا ادا کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک comprehensive counter terrorism strategy بنانی ہے national consensus کر کے اور اس discussion کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پرائیم نیسٹر نے اپروو کیا ایک reinvigorated and reinvigorated and reinvigorated national counter terrorism campaign تو کیا چیز ہے یہ جو میں نے ارض کیا بھی یہ اس ایک campaign کس چیز کو انہوں نے کہا reinvigorated and reinvigorated جو already دہشتگردی ایچ کو ایک campaign چل لی اس کو reinvigorated and reinvigorated and reinvigorated کرنے کے ضرورت ہے اور ان کہا کہ اس میں اور اس کے ذریعے اس campaign کو ہم آپریشن عظم فیکام سے لانچ کریں گے جس میں consensus ہوگا اور اور یہ جو پروو ہوئی it's consensus of all stakeholders including the promises symbolizing the national result to eradicate extremism and terrorism from the country آگے یہی علامیہ کہتا ہے عظم استحقام کیا ہوگا it will integrate and synergize multiple lines of efforts to combat the menaces of extremism and terrorism in a comprehensive and decisive manner تھر وہ بتاتا ہے کہ یہ lines of efforts کیا ہیں یہ علامیہ کہتا ہے in the political diplomatic domain ہوگی جہاں پہ کوشش کی جائے گی کہ terrorists کی operational space regional countries میں کم کی جائے اس کے اندر جو kinetic efforts already چل رہی ہیں ان کو augment کیا جائے گا with full support from the law enforcement agencies empowered by effective legislation کہ وہ تو چل رہی ہیں اس کو empower کیا جائے گا through effective legislation and to address legal voids that hinder effective prosecution of terrorism related cases and award of exemplary punishments to them یہ اس میں بات لکھی ہوئی ہے آگے وہ کہتے آئے یہ علامیہ کہتا ہے the campaign will be duly complemented by socio-economic measures aimed at addressing genuine concerns of the people create an environment that discourages extremist tendencies تو ایک socio-economic domain کا پراؤنگ ہوگا پھر وہ یہ کہتا ہے اگلا information space will be leveraged to promote a unified national narrative بنائے جائے گا اس کو قومی دھارے کا پوری قومی قومی لیول پر ایک نیرٹیب بنائے جائے گا اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ فورم نے ریٹریٹ کیا that the fight against extremism and terrorism is pakistan's war and is absolutely essential for the nation's survival and well-being اور فورم نے پھر یہ کہا اور یہ وہ اپس کمیٹیز کے میں نے میمبران آپ کو سارے بتا دیئے that no one will be allowed to challenge the writ of the state without any exception آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کون سا ضربے عزب کون سے آپریشن یہ کیا کہا رہے ہیں اور یہی ہے آپ کے پاس جو ڈاکومنٹ ہے جو بائیس جون کی شام کو پرائم نیسٹر آفیس سے ایشو ہوا ہے are you getting it what i'm trying to say this is that this is that آپ سب کے پاس ہے آپ اپنے موبائل پہ کریں تو you will get it اور اس کے بعد ایک نیرٹیب بنائے جاتا ہے کہ جی بہت آپریشن ہو رہا ہے لوگوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں جب وہ نیرٹیب آتا ہے تو صرف دو دن بعد چوبیس جون کو پرائم نیسٹر آفیس دوبارہ ایک علمیہ جاری کرتا ہے اب میں اس کے بھی چیزہ آپ کو پوائنٹ ستا جاتا ہوں کیونکہ آپ آج دوبارہ مجھ سے سوال کر رہی ہیں تو جو میں نے کہا کہ ہمارا علمیہ یہ ہے کہ we want we we ہم ہر سنجیدہ سے سنجیدہ اس نیشنل سروائیول کا ایشو ہے یہ ہم اس کو ابھی مزاق بنا دیتے ہیں because of our سیاست یہ دکھے چوبیس جون کو کیا کہا گیا انہوں نے کہا جی کی ریسنٹلی اناؤنسد ویژن فور انڈورنگ سٹیبلیٹی نیم ازم استحقام is being earnestly misunderstood and compared with earlier launch kinetic operation like ضرب عزب رہ نجات یہی بات یہ دوبارہ ریٹن ہے جائیں یہ نیٹ پہ بڑا ہوا ہے خباروں میں بھی آیا ہے ان کا یہ غلط طریقے سے اس کو compare کر رہے ہیں ضرب عزب رہ نجات ان چیزوں سے the previous kinetic operations were conducted to physically dislodge terrorists from their known location which had become a no-go area and compromise the rate of the state کیونکہ اس سے no-go areas تھے جہاں پہ state کی رٹ نہیں تھی تو وہ large scale military operations کیے گئے اور اس کے لیے لوگوں کو نکالا گیا there are no such no-go areas in the country یہ علامیہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے کیونکہ ability of terrorist entities to carry out large scale organized operation inside پاکستان وہ decisively degraded by earlier kinetic operations therefore no large scale military operation is being contemplated where displacement of population will be required تو یہ چوبیس یون کو prime minister office has already issued this in writing پھر آگے وہ دوبارہ بتاتا ہے عظم استحقام is a multi domain multi agency whole of the system national vision for enduring stability in pakistan تاکہ کسی نے اگر پچھلا پڑھ کے اس کا بھی بھی شک ہے اس کا دوبارہ پڑھ لو یہ it is meant to reinvigorate and re-energize the ongoing implementation of revised national action plan آگے سمجھانے گا کہ ایک revised national action plan تھا یہ اس کو reinvigorate کرنا اور re-energize کرنا it is nothing more کا مقصد ہے to root out the facilitation due to crime terror nexus اس کو میں تھوڑا ڈیٹیل میں بات کروں گا ایک terror crime nexus کا کہا کہ اس کا جو ایک مقصد بڑا ہے مقصد ہے وہ ہے terror کا اور crime کا دہشتگردوں کا اور criminal مافیا کا جو آپس میں nexus ہے اس کو بریک کرنا ہے and rooting out violent extremism in the country to ensure an overall secure environment جو ضروری ہے secure environment for the economic development and prosperity of this country اور آخر میں ایک آ گیا کہ this operation this campaign جو vision ہے campaign it will include all political diplomatic legal and information prompts apart from already continuing operations by all law enforcement agencies this should address all the misunderstandings as well as settle unnecessary debate on the subject تو یہ تا چوبیس جو میری ابھی درخواست یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ یہ دو ڈاکومنٹس ہیں written form وی and they are there in public domain and still عظم استحقام کے اوپر بحث confusion اسے متنازہ بنانا کیوں کیا جا رہی ہے it is simply because the stakes are very high the stakes are very high there is a very strong lobby جو چاہتی ہے کہ یہ جو اغراض و مقاصد ہیں عظم استحقام کے اور یہ وہی اغراض و مقاصد ہیں جو کہ روائز نیکشن ایکشن پلان کی اور نیشن ایکشن پلان کی کہ یہ نا پورے ہو now why they don't want it اس کے لیے آپ کو یہ دیکھیں کہ یہ روائز نیکشن ایکشن پلان کیا تھا this is اس کے چودہ پوائنٹ ہے نیشن ایکشن پلان آپ کو یاد ہوگا کہ دوزار چودہ میں جب وہ سانیہ پیش آئے پی ایس کا تو تمام سٹیکھولڈرز پولٹیکل بیٹھے انہوں نے ایک نیشن ایکشن پلان بنایا جس کے تقریب ان اکیس پوائنٹ تھے اور دہشتگردی کے خلاف جنگ جو انسی ہے بڑی شدد کے ساتھ اور بڑی کارڈینیشن سے لڑی گئی اور اس کے اثرات بھی آپ نے دیکھے پوزٹیف ایکس بھی دیکھے لاس جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر پرائم نیسٹر نے ایپ ایکس کمیٹی میں یہ روائز نیشن ایکشن پلان چودہ پوائنٹ کے پر ایگنیمنٹ ہوئی اس کو کنڈینس کیا گیا جن چیزوں کو پراغنس کو منٹل کیا کہ یہ چودہ پوائنٹ کو فوکس میں رکھتے ہیں اور اس میں بھی پولٹیکل کنسنسز اور عظم استقام یہی کہہ رہا ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا کہ اس کو رین وگریٹ اور لینجائز کرتے ہیں کیوں ایک بہت بڑا مافیا سیاسی مافیا غیر قانونی مافیا ہر جگہ سے کھڑا ہو گیا کہ ہم نے یہ کام نہیں ہونے دی اور اس کا پہلا چال یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو متنازع بنا دیں on جھوٹ فیک آرگومنٹس وہ ان کے اندر ہے اگر آپ یہ دیکھیں اگلا بھی سلائٹ دکھا دیں یہ ہیں جی چودہ پوائنٹ اگر آپ ان چودہ پوائنٹس کو دیکھیں تو اس میں سے جو پوائنٹ ہے which is related to the kinetics وہ تو بہترین طریقے سے ہو رہا ہے جو فوج کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انٹیلیئنس کی ذمہ داری ہے آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ اس سال میں ہم نے بائیس ہزار چار سو نو انٹیلیئنس بیس آپریشنز کی ہیں ایک سو سنتیس ہمارے افسر اور جوان شہید ہیں تین سو اٹھانوے دہشت گردوں کو ہم جھنم واصل کر چکے ہیں روزانہ بائیس آپریشنز تقریہ ایک سو بائیس آپریشنز یہی بتایا نا آپ کو ایک سو بارہ آپریشنز ہم روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں جس کو اگر دیکھا جائے تو چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں تو یہ تقریباً پانچ یا چار سے پانچ آپریشن ہر گھنٹے میں ہم کر رہے ہیں انٹیلیئنس بیس تو کہ کائنیٹکس میں جو فوج نے انٹیلیئنس نے کام کرنا اس میں کمی ہم نے چھوڑی ہوئی ہے میں آپ کو اس کا ایک رن ڈاؤن ہلکا سا دیتا ہوں سو انڈرسٹینڈ کے یہ کیوں نہیں ہو رہا یہ کہاں کھڑا ہے and why the people want کہ یہ نام اس میں پیچھے جائے گا اس میں پوائنٹ ڈمبر ٹو دیکھیں کپیسٹی بلڈنگ ان سینٹرنگ آپ کاؤنٹر ٹیرزن ڈپارٹمنٹس یہ ضروری سمجھا گیا دوہزار چودہ دوہزار اکیس میں بھی کہ جی کاؤنٹر ٹیرزن ڈپارٹمنٹس جو ہیں یہ بنائے جائیں پرومنسز لیول پہ and they will be the main stage جو کہ دہشتگردی کو لڑے گی ناپٹا جونسی ہے اس نے دسمبر دوہزار تئیس میں وہ ریوائز ناپ کی ایک اپ ڈیٹ بھی نکالتا ہے ہر سر آپ نے انہیں بھی دیکھی ہو اس اپ ڈیٹ کے اندر میں کاؤنٹر ٹیرزن ڈپارٹمنٹ میں کے پی میں اور بلوستان میں جہاں سب سے دہشتگردی نہیں دو صوبوں میں نا کے پی میں جو سی ٹی ڈی ہے اس کی اس وقت جو سٹرنٹھ ہے وہ چوبیس سو سنتیس ہے جس میں جو آپریشنل سٹرنٹھ ہے جو فیلڈ آپریٹرز ہیں وہ صرف پانچ سو سنتیس ہے دہشتگردی کی آپ لہر دیکھیں میں کتنی بلوستان میں دیکھ سی ٹی ڈی کی سٹرنٹھ ہے تین ہزار چار سو اٹھتیس جس میں آپریشنل جو فیلڈ آپریٹرز ہیں وہ نیکٹا کی جو کتاب اس کے مطابق دو ہزار ساتھ سو چھتر تو یہ ہے آپ کی کاؤنٹر ٹیرزم کی یہ تو میں اس سے سٹرنٹھ بتا رہا ہوں کپیسٹی بیلڈنگ انڈ وٹ سوٹ آف سٹرنٹھ وہاں سے آنی اور یہ آپ کا نیپ کا اس کا روائز نیپ کا پوائنٹ ہے اس میں بات کی گئی ہے کہ مدارس کو ریگولرائز کیا جائے ریگولیٹ کیا جائے ریجسٹر کیا جائے تقریباً بتیس ہزار سے زیادہ مدارس ہیں پاکستان میں یہ دو زار چودہ سے میں اور آپ سنتے آ رہے ہیں کہ جی مدارس کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے ریجسٹر کرنا ہے ایک کریکل کر سنتے آ رہے ہی یا نہیں سنتے آ رہا بتائیں اس میں سے ابھی تک جو ریجسٹر ہیں وہ تقریباً سولہ ہزار سے زیادہ ہیں that means کہ پچاس فیصد کے لگ بھگ مدارس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں کون چلا رہا ہے کون پڑھ رہا ہے کیا یہ فوج نہیں کرنے آپ بتائیں یہ دہشتگردی کو نمٹنے کے لیے یہ ایگریمنٹ ہوئے دوزار چودہ میں بھی دوزار اکیس میں بھی تمام پلٹیکل پارٹیز کے تمام کنسنسز سے ان سٹیک اولڈرز کے ہیں یا نہیں ہیں آگے سلیے گا اگلی سلائیڈ میں ریفارمز ان کریمینل جسٹس سسٹم انٹی ٹیریس کورٹس بنائے گئے دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے جن میں میرا خیال میں قانون یہ ہے کہ جی آپ جب چلان جمع کر دے پروسیکیشن تو سات دن کے اندر اس کے اوپر کوئی ڈسیئن ہوگا فاسٹ ٹریک اسی لیے نا کہ جلد سے جلد ان کا کیا جا اس وقت جو نیکٹا کے کتاب ہے اس کے مطابق جو ایٹی سی کورٹس ہیں کے پی میں ٹوٹل تیرہ ہیں اور بلوستان میں نو ہیں سی دی والیم آف دہشتگردی اتنی دہشتگردی ہے کہ ہم اس سال میں بائیس ہزار چار سو زیادہ آپریشنز کر چکے ہیں انٹیلیجنس اس کے خلاف اور ٹوٹل کورٹ کتنے ہیں ایک صوبے میں تیرہ ایک میں نو اور کنوکشنز کتنی ہوئی ہے اس سال میں پچھلے سال میں پورے سال میں بلوستان میں دس اور کے پی کے مددہ چودہ اور ہم دو در چودہ سے اور دو در اکی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرمیلل جسٹس سسٹم کو سٹینٹن کرنا ہے اس کو تگڑا کرنا ہے تاکہ جونس ہے ہم ان دہشتگردوں کا مقابلہ کرسکے اور اب ہم نوبر تھرٹین پوائنٹ یہ رہا نیچے دیکھئے تو یہ شروع سے ایڈنٹی فائیڈ ہے جو اس میں بھی عظم سہکام میں بات ہوئی کہ اس کے اندر ہی یہ دہشتگردی پنپتی ہے اور یہ فیصلہ کیا تمام پلٹیکل پارٹیز نے تمام سٹیکولڈرز نے کہ ہم نے ان لیگل سپیکٹرم کو روکنا ہے یہ جو ان لیگل سپیکٹرم ہے یہ آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر جگہ فیل ہوتا ہے نظر آتا ہے اور اس کے اندر ایک بہت بڑی ایکانومی ہے ایک ان لیگل ایکانومی ہے جو اس میں چھپی ہوئی ہے اور اسی ان لیگل ایکانومی میں اسی ان لیگل سپیکٹرم کے اندر سے ہی کرمینل سسٹم اور دہشتگردی آپریٹ کرتی میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں چند دیکھو نون کسٹم پیٹ گاڑیاں ان سی پی وہیکلز لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں یا نہیں ہیں یہ پارٹ ہے نا اس ان لیگل سپیکٹرم کا کروڑوں کا عربوں کا بزنس ہو رہا ہے نا اس کے انہی ان لیگل انہی نان کسٹم پیٹ گاڑیوں کے اندر ہی دہشتگرد بھی آپریٹ کرتے ہیں جب ایک ملک میں کچھ زلوں میں کچھ جگہوں میں یہ نارمل ہو کہ گاڑی بغیر کاغذ کے چل سکتی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں نمبر آگے کیا لگا ہوا ہے اس میں چیسی نمبر کیا کیا چیز ہے تو اس کے درمیان میں دہشتگرد بھی آپریٹ کریں گے بینامی پراپٹیز بینامی ایکاؤنٹس اگر آپ اس کو برداشت کریں گے تو اس کے اندر پر دہشتگرد بھی آپریٹ کریں گے سمگلنگ یہ جو بارڈر ہے آپ کا افغانستان کے ساتھ افغانستان کے چھ ملکوں سے بارڈر لگتے نا پاکستان کے علاوہ تاجکستان ترکمانستان ازبکستان چائنہ ایران ان سے بھی لگتا ہے جو افغانستان ہے اس میں ترکمن بھی رہتے ہیں تاجک بھی رہتے ہیں ازبک بھی رہتے ہیں پارسی بان بھی رہتے ہیں لیکن باقی ملکوں کے ساتھ تو وہ سارے پاسپورٹ پر جائیں گے جاتے ہیں they are normal borders ویزا سسٹم ہیں ہے یا نہیں تو یہ ہمارا بارڈر کیوں کہ یہاں پہ تذکرے پہ یہاں پہ صلافتی کار دکھا کے اندر چلے جائیں اس کو ایک soft border رکھا جائیں اس لیے کیونکہ وہ illegal spectrum کو facilitate کرتا ہے آپ نے دو ہزار تئیس کے اندر lc's کو کم کیا because ڈالر کی shortage تھی تو آپ نے دیکھا کہ افغان transit rate ایک دم اربوں ڈالر کے لحاظ سے بڑھ گئے more than an arab ڈالر my think دو ارب figure دیکھ لیجئے گا کیوں بڑھ گیا کیونکہ آپ lc's نہیں کھول رہے تو وہاں جو سمان جاتا ہے آپ کی marketوں میں بکتا ہے بکتا ہے یا نہیں بکتا ہے millions of جو ہے hundreds of millions روپیہ خالی زرزانہ کی بنیاد پہ جو smuggling ہے وہ اس کی تیل کی smuggling میں بنائی جاتی ہے اب name thing پچاس ساٹھ پرسنٹ illegal جونسہ ہے وہ آپ کا تباکو sigurits بکتے ہیں hundreds of millions عربوں کی اس میں اس کے اندر illegal مافی ہے ہے یا نہیں نارکو دیکھ لیں ہم نے reinvigrate کی ہوئی یہ ہے نارکاٹکس کے اوپر سبتمبر دوزار تئیس سے ہم کوئی ایک ہزار تن سے زیادہ منشیات غیر قانونی پکڑ چکے ہیں لیکن how much is there which is coming from مغمانستان in your schools colleges in your youngsters اس میں بھی اربوں روپی ہے تو یہ جو illegal spectrum ہے اس کی ایک requirement ہے and that requirement is a soft state اور اس کا حل یہ revised nap this revised nap does not only answer terrorism یہ پوری سٹیٹ اور ریاست کو اور سوسائیٹی کو پر اٹھاتا ہے یہ ایکسٹریمزم کو بھی اٹھاتا ہے آپ اس کے پوائنٹس دیکھ لیں اگر آپ illegal spectrum کو قرب کریں گے کم کریں گے تو پوری سوسائیٹی ایکانومی بہتر نہیں ہوگی یہ صرف دیشتگردی کا علاج تنگی ہے اگر اس پیسے کو کچھ حصہ وہ اس سوسائیٹ کو سسٹین کرنے کے لیے لگا دیں تو یہ برا کاروبار تو نہیں ہے اور وہ لگاتے ہیں ابھی چمن میں حکومت نے ریاست نے یہ کہا کہ ہم اس کے اوپر one document رجیم پاسپورٹ لگائیں گے تو وہاں پہ جو vested interest ہے چاہے وہ سیاسی تھا غیار سیاسی تھا انہوں نے وہاں پہ protest نہیں شروع کر دی آپ کے سامنے آپ لوگ سیاست اصافت میں آپ لوگ تکبر نہیں کرتے fc والوں کو پتھر مارو انسانی حقوقی تنظیمیں آگئیں کہ لوگوں کو بٹھا دو اور ایک ہی demand ہے کہ ہمیں smuggling کرنی ہے اور جو نیچے بچارے لوگ involved ہیں ان کو تو بہت تھوڑا پیسہ ملتا ہے اوپر جو مافیا ہے that is where this bulk of this money this hundreds and thousands of billions goes اور وہ تو یہ پیسہ یہاں نہیں رکھتے وہ تو ڈالروں میں باہر لے کے جاتے اسے معیشت کو اور نقصان ہوتا ہے تو یہ ایک vicious cycle تھا عظم استحقام میں جب یہ کہا گیا کہ ہم نے terror crime نیکسس کو توڑنا ہے ہم نے revise nap کو reinvigorate کرنا ہے تو وہ جو مافیا ہے it got very worried and it got so worried کہ clear written word absolutely clarity کے ساتھ کہ یہ کیا کرنا ہے اس کے اگراز و مقاصد کیا ہے multi-pronged multi-agency whole of the system ہے سب کچھ clear لکھا ہو ہے ان کا پہلے تو اس کو متنازم نہ دینا اس میں کوئی نظریات نہیں یہ سب پیسہ ہے اور یہ تھوڑا بہت پیسہ نہیں اب وہ جو پیسہ ہے اس کا کچھ حصہ آپ میڈیا سوشل میڈیا میں بھی لگا دیں کہ بولیں عظم استقام کے خلاف اور بتائیں کہ یہ متنازہ ہے اسی terror crime نیکسز کو sustain کرنے کے لیے آپ دہشت گردوں کو بھی لگائیں کہ مسروف رکھو اپنی fc کو اپنی فوج کو آپ نام نہاد انسانی جو انسانی کوکی تنظیمیں انہیں بھی لگائیں کہ چونکہ ریاست اس سے خلاف کھڑی ہے اور ریاست اس terror crime نیکسز تو اٹھاؤ مسنگ پرسن چلو امن مارچ کی بات کرو اور اٹیک کرو اپنی فوج پہ اپنی intelligence agencies پہ اپنی law enforcement پہ اپنی police پہ یہ کام نہیں کرنے یہ بات نہیں کرنی کہ ایٹی سی کوٹس بنائے جائیں یہ بات نہیں کرنی کہ counter terrorism departments کو strengthen کیا جائے یہ بات نہیں کرنی کہ regulate کیا جائے مدارس کو اور جو وہاں پہ ان کی registration کی جائے ایک یونی فائی نیریٹیب بنائے جائے جو اس terror crime نیکسز کے اس illegal spectrum کے آگے اس کی نشاندہی کر رہا ہے اس کو روک رہا ہے اس کے اپر اٹیک کر اس قوت کا حصہ اس illegal spectrum کی سرپرستی میں شامل ہے وہ اس کے خلاف لگا ہو ہے دیکھیں یہ جب policy تھی کہ جو لوگ ریاست کی ریٹ کے آگے جو دہشت گرد اس کو تسلیم نہیں کریں گے اس کے آگے کھڑے ہوں گے تو جو 3D policy تھی جس میں dialogue developer deter تھا اس میں deter کر نا تھا ان لوگوں کو جن لوگوں نے ریاست کی تسلیم کو ریاست کی جو 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 ریاست کے آگے اپنا سر تسلیم نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم جونس ہے اپنی شریعت اپنا قانون اپنی سوچ اپنی بل امپوز کرنا چاہیں اور فوج کی اور kinetics کی اور law enforcement کی strategy تھی اور ہے clear hold build transfer ایسی ہے یہ اپنے لفظ پہلے بھی سننے ہو گئی تو فوج تو clear بھی کر رہی ہے ایریاس کو کر چکی ہے hold کرتی ہے اس کے بعد تو صوبائی حکومتوں کا انتظامی کام ہے ادھر build کرے اور transfer کرے ہم تو کئی جگہوں کو کئی بار clear کر 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 چکے اگر باقی ادھر اگر وہ build اور transfer کا کام اور جو کام ادھر نہیں کریں گے تو آپ clear اور hold کے ایک vicious cycle میں پڑ جائیں گے کہ بس فوج clear کرے hold کرے clear کرے and if the army keeps on doing that تو وہاں کے عوام کو فوج کے خلاف بھڑکانا اور اس کے خلاف نفرت پیدا کرنا مزید آسان ہو جائے گا کیونکہ آپ اپنا کام تو کر نہیں رہے build کرنے کا transfer کرنے کا اور توجہ اس طرف نہیں جائے گی جو انیہ بنائے جاتا ہے تو coming back i'm sorry for a long answer but it needs to be understood what is ازم استحقام that is why ازم استحقام that campaign جو میں نے کہا کہ یہ ہماگیر مربوط ایک campaign ہے اور یہ صرف دشت گردی کو جڑ سے اکھاڑے گی نہیں اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو یہ پوری سوسائیٹی اور ملکوں پر اٹھائی گی اور یہ سٹیکس ہر بری ہائی ہے شکریہ جی سلام علیکم زفر حاشمی دنیا نیوز سے آج آپ نے بڑا ایک اہم اعلان یہ کیا کہ ریگولرلی پریس بریفنگز منقض کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے لگتا ہے کہ آپ نے ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ جو فوج پہ تنقید ہو رہی ہے اس کا جواب خود ہی دیا جائے گا میرا سوال یہ ہے کہ پروپیگنڈگی آپ نے بات کی تو ابھی جو ریسنٹ سر واقعہ ہوئے بنو میں اس حوالے سے بھی ہمیں میڈیا میں سوشل میڈیا پر اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی بہت تنقید دیکھنے میں آ رہی ہے شور ہو رہا ہے اس واقعے کے حوالے سے امن مارچ تھا وہاں پر اور اس پر بھی فوج کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی جاری ہے جس سے ہلاکت بھی ہوئی اور لوگ زخمی بھی ہوئے آپ ہمیں اس حوالے سے کوئی بتائیے گا کہ حقیقی صورتحال کیا ہے کیا ہے واقعی فوج کی جانب سے فائرنگ کی وجہ سے صورتحال ہوئی یا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وہ مجمع تھا اس میں بھی کچھ مسلح لوگ موجود تھے تو ان کی طرف سے کوئی واقعہ پیش آیا یا واقعی اس کی حقیقی صورتحال کی آس اس پہ اپنا تارک وہ جو اس کی آئی تنگ وہ جو کلپس ہے کوئی اس کے جو بنو کے وہ تھوڑے ارینج کریں منگ بھائیں تاکہ وہ میں دکھا سکوں کہ what actually happened دیکھیں یہ جو ہے اپنا پندرہ جولائے کو صبح کے ٹائم پہ یہ دیست گردوں کا بنو کے اوپر کینٹ پہ حملہ ہوا اور ہماری جو وہاں فوج تھی انہوں نے بڑا اس کا برکول جواب دیا تو انہوں نے جو ایک وحیقل بون آئی ڈی تھی وہ انہوں نے کینٹ کی دیوار سے ٹکرائی اور انگیجمنٹ بریچ ہوا اور پھر وہ ان کو انگیج کیا ہمارے ٹروپس نے اور جب وہ وحیقل بون آئی ڈی تھی اس میں ہمارے آٹھ جوان شہید ہوئے جس میں ایک فرنٹرکل سٹبلی کا لڑکا بھی تھا شہید ہوا ان کو انگیج کیا جب وہ پھیلے تو اس میں بڑی حمد سے بڑی جوا مردی سے لڑتے ہوئے وہ جو تمام دشتگردے ان کو جہنم واصل کرتی اور وہ جو حمد اور جوا مردی ہے اس کی آپ یہ مثال دیکھیں کہ وہاں اور اس طرح کے مثالیں فوج میں بہت ہوتی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ سپائی سبحان ہے اس نے اپنے آپ جیتے جاگتے ہوئے گرنیٹ پر ڈال دی تاکہ میری کولیکٹر ڈیمیج نہ ہو تکہ ساتھی بچ جائیں لوگ بچ جائیں تو دس اس سٹینڈرڈ آف دی رسپونس جو وہاں دیا گیا یہ جو دہشتگر تھے انہوں نے وہاں پہ اندہ دن فائرنگ کی اور وہ جو فائرنگ ہے ان کی فائرنگ کے نتیجے میں کچھ معصوم شیری بھی شہید ہوئے اگلے دن جو بنو کے ٹریڈرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے امن مارچ کرنا ہے انتظامیہ نے کچھ قوائدہ ضابط ہوتے ہیں کہ یہاں سے چلے گا یہ ہوگا ریاست مخالف نعرے نہیں لگائیں جائیں گے لیکن جب امن مارچ ہوا تو اس میں کچھ مخصوص نیگٹیو جو اناثر ہیں وہ اس میں شامل ہوئے اور ان میں سے پندرہ سو سے دو ہزار قریب وہ جو روڈ ہے جہاں پہ وہ بلاسٹ ہوا تھا اس روڈ سے گزرے انہ نے وہاں پہ ریاست کے خلاف فوج کے خلاف نارے بازی کی پتھراؤ کیا اس میں کچھ مسلح لوگ پہلے سے شامل تھے جس سے لگ زخمی ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ وہ جو کنات جو لگی ہوئی تھی اور ایک عرضی دیوار کی تعمیر بھی شروع ہو گئی تھی ایک دیوار کی اس کو بھی گرایا اور وہاں پہ جو سپلائر ڈیپو ہے جو سرکاری گودان تا راشن کا اس کو لوٹا بھی اس کے اندر بھی لوگوں نے گوشت کہ لوٹے اگر یہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ دھتے لوگوں میں فائرنگ کی جاتی تو کیا اتنی تسلی سے وہاں آٹے گھی بوری بوریاں چوری کر رہے ہوتے اور اس واقعے سے اس جگہ سے ایک کلومیٹر دور تقریبا لگ جو مرکزی مقام تھا وہاں پہ بھی مسئلہ لوگوں نے جو موجود تھے وہاں بھی فائرنگ کی اور وہاں بھی جانی نقصان جو فوج اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف اب تک بائیس چار سو نو چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کی ہے اس دوران تین سو اٹھانوے دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا ہے دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹ نے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ایک سو بارہ سے زائد آپریشنز افواج پاکستان پولیس انٹیلیجنس ایجنس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں آپریشنز کے دوران اکتیس ہائی ویلیو ٹارگٹس یعنی انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی ہلاکت بھی ہوئی ہے روان سال ایک سو سینتیس آفیسز اور جوانوں نے ان آپریشنز میں جامع شہادت نوش کیا ہے پوری قوم ان دی جانے ملک کی امن و سلامتی پر قربان کر دی جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ بڑھتے ہوئے جھوٹ اور پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی انٹریکشنز اور آج جیسی پریس کانفرنسز کو زیادہ باقائدگی سے منقض کریں تاکہ نہ صرف کسی بھی صورتحال پر موقف کی وضاحت ہو سکے بلکہ جان بوچ کر پھیلائی گی افواہوں اور جھوٹ کا بروقت صد باب کیا جا سکے اس لیے میں اپنے بریف کو یہیں تک رکھوں گا اور اب آپ کے سوالات نوں گا چونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہم اکثر زیادہ ریگلرلی ان انٹریکشنز کو کریں گے تو جو بہت ضروری ہیں وہی سوالات کیجئے گا اور اس انٹریکشن کو بھی تھوڑا بریف رکھیں گے سلام علیکم زرمین زہرا فرم جیو نیوز پاکستان میں دشگردی پر قابو پانے کے لیے حالیہ عظم استحقام کے نام سے آپریشن کا اعلان کیا گیا اور ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ دو اہم آپریشنز راہ نجات اور ضرب عزب جو ہے وہ پاکستان کے اہم آپریشنز جن میں بھرپور فوجی طاقت کا بھی مظاہرہ کیا گیا ہے اور ساتھ دیکھا گیا کہ اس میں لارج سکیل پر ڈسپلیسمنٹ جو تھی وہ بھی سامنے آئی اب بھی یہ اس سے معازنہ کیا جا رہا ہے عظم استحقام سے اور یہ ایک سیاسی طور پر سیاسی حلکوں میں بھی رائے پائی جا رہی ہے کہ اس کی نویت کیا ہوگی اس حوالے سے تو رہا سا بتائیے گا یہ آہ 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 ٹائم آن ڈس کیونکہ اس کے پر کافی کنفیویشن ہے یہ جو عظم استحقام کیا ہے آہ سٹارٹ بائی سینگ کہ ہمارا اس وقت پرولم یہ ہے کہ انتہائی سنجیدہ ایشیوز کو بھی ہم سیاست کی بہنٹ چڑھا رہے ہیں اور یہ عظم استحقام اس کی ایک آپ کے سامنے مسال ہے دیفور ایک ڈویل انٹو ازم استحقام میں کلیرلی اپ فرنٹ یہ کہتا ہوں دوبارہ یہ کہوں گا کیونکہ یہ حکومت بھی پہلے کہہ چکی ہے کہ ازم استحقام ایک ہمارگیر ایک مربوط کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین ہے اور یہ نہیں ایک ملٹری آپریشن پر سے جس طرح اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے جو میں نے پہلے کہا کہ کیسے ایک سنجیدہ بات کو بھی سیاست کی بینڈ ٹڑھائے جا رہا ہے تو ازم استحقام کے اوپر بائیس جون ایک آئیس منت نیشنل ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے پرائی منسٹر کی زیر صدارت اس کے اندر جو چیدہ چیدہ وفاقی بزراء ہیں وزیر دفاع ڈپٹی پرائی منسٹر ہیں وزیر دفاع ہیں انفرمیشن منسٹر ہیں فائنانس یہ جو انٹیئر منسٹر ہیں جو جو کنسرن منسٹر ہیں دیئر پیزر اس کے اندر سارے صوبائی جو چیف منسٹر ہیں موجود ہیں سارے صوبائی جو مطالقہ سرسیس چیف سارے موجود ہیں سرسیس چیف ہر دیئر چیف نیول اپنا حامی چیف ہر دیئر اور اس کے بعد جو کنسرن جتنے سیول ہیں اور ملٹری آفیشل ہیں جو معاملات انٹلیئنس جنسیز والے ہیں دیئر دیئر اب وہ جب اجلاس ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا ایک علامیہ جاری ہوتا ہے 22 جون کا ایک علامیہ جاری ہوتا ہے آپ سارے چونکہ صافی ہیں آپ نے یقیناً اس علامیہ کو پڑھا ہو اور پھر اکنفیشن سٹارٹ میں سکتا ہوں کہ میں وہ جو علامیہ ہے جو 22 جون کو ازمہ استحقام پہ جو ڈاکومنٹ ہے تو وہ دی ڈاکومنٹ جو اپکس کمیٹی کا فورم ہے اس نے ایک کمپریہنسیو ریویو کیا آنگوئنگ کاؤنٹر ٹیررزم کمپین کا اور انہوں نے پراغرس جو ملٹی ڈومین ٹیننٹ آف ڈی نیشنل ایکشن پلان ور سکروٹنائز تو نیشنل ایکشن پلان دو دو دار چودہ میں روائز ایکشن ایکشن پلان دو زودہ رکیس میں بنا تھا اس کے جو اتنے ڈومین ز دے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ایڈنٹی فائی کی شورٹ کمینگ جو اس کی امپلیمنٹیشن میں ہے اور اس بات پہ زور دیا گیا کہ ایک ضرورت ہے اس کو ایک کمپریہنسیو اور کاؤنٹر ضرورت ہے کمپریہنسیو جو کہ بنیاد کی جائے گی ان کمپلیٹ نیشنل کنسنسز ان سسٹم وائیڈ سینرجی یہ اب سمجھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ریوائیز نیکشن ایکشن پلان کا ادا کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک کمپریہنسیو کاؤنٹر ٹیرزم سٹریٹیجی بنانی ہے نیشنل کاؤنٹر ٹیرزم کمپین تو کیا چیز ہے یہ جو میں نے ارض کی یہ کمپین کسی اس کو انہوں نے کہا ری انوگریٹی اور رینرجیز جو دہشتگردی کمپین چل لی اس کو رینرگریٹی رینرجیز کرنے کنگی کمپین کو ہم آپریشن اضم فکام سے لانچ کریں گے جس میں کنسنسز ہوگا اور یہ جو پروو ہوئی اس کنسنسز آل سٹیکھولڈرز انکلوڈی پرومیس سمبلائزنگ نیشنل ریزول اردکی ایکسٹریم اینٹررزم آگے یہ علامیہ کہتا ہے اضم استحقام کیا ہوگا انٹیگریٹ اور سینرگیز ملٹیپل لائنز افرٹس کمپیٹ اینٹررزم 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 دومین ہوگی جہاں پہ کوشش کی جائے گی کہ ٹیرریس کی آپریشنل سپیس ریجنل کنٹریز میں کم کی جائے اس کے اندر جو کانیٹک ایفرٹس آلیڈی چل رہی ہیں ان کو آگمنٹ کیا جائے گا with فل سپورٹ from the law انفورس ایجنسی ایمپاورد بائی ایفیکٹیو لیجسلیشن کہ وہ چل رہی ہیں اس کو ایمپاورد کیا جائے گا through effective legislation to address legal voids that hinder effective prosecution of terrorism related cases and award of exemplary punishments to them یہ اس میں بات لکھی ہوئی ہے آگے وہ کہتے آئے یہ لامیہ کہتا ہے the campaign will be dually complemented by social economic measures aimed at addressing genuine concerns of the people create an environment that discourages extremist tendencies تو ایک social economic domain کا پراؤنگ ہوگا پھر وہ یہ کہتا ہے اگلا information space will be leveraged to promote a unified national narrative بنائے جائے گا اس ایک narrative بنائے جاتا ہے کہ جی بہت operation ہو رہا ہے لوگوں کو displace کیا جا رہا ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں جب وہ narrative آتا ہے تو صرف دو دن بعد 24 جون کو پرائم minister آفس دوبارہ ایک علامیہ جاری کرتا ہے اب میں اس کے بھی چیزہ آپ کو پانچ بتاتی کیونکہ آپ آج دوبارہ مجھے سوال کر رہی ہیں تو جو میں نے کہا کہ ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم ہر سنجیدہ سے سنجیدہ اس نیشنل سروائیول کا ایشیو ہے یہ ہم اس کو بھی مزاد بنا دیتے بکاؤز اپر سیاست یہ چوبیس جون کو کیا کہا گیا انہیں کہا جی ریسنٹلی اناؤنس ویجن فور انڈورنگ سٹیبلیٹی نیم عزم استحقام is being ایرنیس لی مس انٹرسٹوٹ and compared with earlier لانچ کانیٹک آپریشن لائک ضرب عزب رہی نجات یہ بات یہ دوبارہ ریٹن ہے یہ نیٹ پہ پڑھا خباروں میں بھی آیا انہیں کہا یہ غلط طریقے سے اس کو کمپیر کر رہے ہیں ضرب عزب رہ نجات ان چیزوں سے پڑھا کانیٹک آپریشن کیا تیرلیس تیرلیس کیے گئے اور اس کے لیے لوگوں کو نکالا گیا پاکستان تو یہ چوبیس یون کو پرائم نشٹر آفیس آلری اشیو دیس پھر آگے وہ دوبارہ بتاتا ہے عزم استحقام is a multi agency whole of the system national vision for enduring stability in پاکستان تاکہ کسی نے پچھلا پڑھ کے اس کا ابھی بھی شک ہے اس کا دوبارہ پڑھ لو یہ سکتا ہے ہے یہ اس کو reinvigorate اور re-energize کرنا ہے is nothing more nothing less which was initiated اور وہ رویز national plan was initiated after national consensus across the political spectrum this is what it is جو میں نے آپ کو کہ اس سال بھی 22,400 کے قریب ہم کر چکے ان کو re-energize کرنا ہے اور دوسرا اس نے کہ اس کا مقصد ہے اس کو میں تھوڑا ڈیٹیل میں بات کروں گا اس کا جو ایک مقصد بڑا ہے مقصد ہے وہ ہے ٹیرر کا اور کرائیم کا دہشت گردوں کا اور کریمیل مافیا کا جو آپس میں نیکس ہے اس کو بریک کرنے اور بریکیم بریکیم ایک پیو جو جو سو اگرے جو اگرے سو اگرے یہ بہتی ہے کہ یہ جو اگرازوں مقاصد ہیں عظم استحقام کے اور یہ وہی اگرازوں مقاصد ہیں جو کہ روائز نیکشن ایکشن پلان کے اور نیشن ایکشن پلان کے یہ ناپورے ہو now why they don't want it اس کے لیے آپ کو یہ دیکھیں کہ یہ ریوائز نیشن ایکشن پلان کیا تھا this is اس کے چودہ پوائنٹ ہے نیشن ایکشن پلان آپ کو یاد ہوگا کہ دوزار چودہ میں جب وہ سانیہ پیش آئے پی ایس کا تو تمام سٹیکھولڈرز پولیٹیکل بیٹھے انہوں نے ایک نیشن ایکشن پلان بنایا جس کے تقریب میں اکیس پوائنٹ تھے اور دہشتگردی کے خلاف جنگ جو ان سے یہ ہے بڑی شدد کے ساتھ تو بڑی کارڈنیشن سے لڑی گئی اور اس کے اثرات بھی آپ نے دیکھے پوزٹیف ایکس بھی دیکھے لاس جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر پرائم نیشن نے ایپیکس کمیٹی میں یہ ریوائز نیشن ایکشن پلان چودہ پوائنٹ کے اوپر ایگریمنٹ ہو اس کو کنڈنس کیا گیا جن چیزوں کو پراغرس کو منٹر کیا کہ یہ چودہ پوائنٹ کو فوکس میں رکھتے ہیں اور اس میں بھی پولیٹیکل کنسنسز اور عظم استقام یہی کہہ رہا ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا کہ اس کو رین وگریٹ اور لین ایجائز کرنے کیوں ایک بہت بڑا مافیا سیاسی مافیا غیر قانونی مافیا ہر جگہ سے کھڑا ہو گیا کہ ہم نے یہ کاملی ہونے دیں اور اس کا پہلا چال یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو متنازع بنا دیں جھوٹ فیک آرگومنٹس وہ ان کے اندر ہیں اگر آپ یہ دیکھیں اگلا بھی سلائٹ دکھا دیں یہ ہیں جی چودہ پوائنٹ اگر آپ ان چودہ پوائنٹس کو دیکھیں تو اس میں سے جو پوائنٹ ہے بچ اس ریلیٹڈ ٹو دی کائنیٹکس وہ تو بہترین طریقے سے ہو رہا ہے جو فوج کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انٹیلیجنس کی ذمہ داری ہے آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ اس سال میں ہم نے بائیس ہزار چار سو نو انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کی ہیں ایک سو سنتیس ہمارے افسر اور جوان شہید ہیں تین سو اٹھانوے جہشت گردوں کو ہم جھنم واصل کر چکے ہیں روزانہ بائیس آپریشنز تقریبے ایک سو بائیس آپریشنز یہ ہی بتایا نا آپ کو ایک سو بارہ آپریشنز ہم روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں جس کو اگر دیکھا جائے تو چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں تو یہ تقریباً پانچ یا چار سے پانچ آپریشن ہر گھنٹے میں ہم کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیس تو کہ کائنیٹکس میں جو فوج نے انٹیلیجنس نے کام کرنا اس میں کمی ہم نے چھوڑی ہوئی ہے پروللم is there in the other points میں آپ کو اس کا ایک رنڈاؤن ہلکا سا دیتا ہوں تو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا یہ کہاں کھڑا ہے and why the people want کہ یہ نہ ہو اس میں پیشے جائیے اس میں پوائنٹ نمبر ٹو دیکھیں کپیسٹی بلڈنگ اور سینٹرنگ کاؤنٹر ٹیرزن ڈپارٹمنٹس یہ ضروری سمجھا گیا دوزار چودہ دوزار اکیس میں بھی کاؤنٹر ٹیرزن ڈپارٹمنٹس یہ بنائے جائیں پرومنسز لیول پہ and they will be the main stage جو کہ دہشتگردی کو لڑے ناپٹا جونسی ہے اس نے دسمبر دوزار تائیس میں وہ ریوائز ناپ کی ایک اپ ڈیٹ بھی نکالتا ہے ہر سن آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے اندر میں کاؤنٹر ٹیرزن ڈپارٹمنٹ میں کپی میں اور بلوستان میں یہاں سب سے دہشتگردی نہیں دو سوپوں میں کپی میں جو سی ٹی ڈی ہے اس کی اس وقت جو سٹرنٹھ ہے وہ چوبی سو سنتیس ہے جس میں جو آپریشنل سٹرنٹھ ہے جو فیلڈ آپریٹرز ہیں وہ صرف پانچ سو سنتیس ہیں دہشتگردی کی آپ لہر دیکھیں وہ کتنی ہے بلوستان میں دیکھ سی ٹی ڈی کی سٹرنٹھ ہے تین ہزار چار سو اٹھتیس جس میں آپریشنل جو فیلڈ آپریٹرز ہیں وہ نیکٹا کی جو کتاب اس کے مطابق دو ہزار ساتھ سو چھتر یہ ہے آپ کی کاؤنٹر ٹیرزم کی یہ تو میں اسے سٹرنٹھ بتا رہا ہوں کپیسٹی بلڈنگ اور یہ آپ کا نیپ کا اس کا روائز نیپ کا پوائنٹ ہے اس میں بات کی گئی ہے کہ مدارس کو ریگولرائز کیا جائے ریگولیٹ کیا جائے ریجسٹر کیا جائے تقریباً بتیس ہزار سے زیادہ یہ دوزار چودہ سے میں اور آپ سنتے آ رہے ہیں کہ جی مدارس کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے ریجسٹر کرنا ہے سنتے آ رہے ہیں یا نہیں سنتے آ رہے ہیں اس میں سے ابھی دیکھ جو ریجسٹر ہیں وہ تقریباً سولہ ہزار سے زیادہ ہیں کہ پچاس فیصد کے لگ بھگ مدارس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں کون چلا رہا ہے کون پڑھ رہا ہے کیا یہ فوج نہیں کرنا ہے آپ بتائیں یہ دہشتگردی کو نبٹنے کے لیے یہ ایگریمنٹ ہوئے دوزار چودہ میں بھی دوزار اکیس میں بھی تمام پلٹیکل پارٹیز کے تمام کنسنسز سے ان سٹیک اولڈرز کے ہیں یا نہیں ہیں آگے سلیئے گا اگلی سلائیڈ میں ریفارمز ان کریمنل جسٹس سسٹم انٹی ٹیررس کورٹس بنائے گئے دہشتگردی سے نبٹنے کے لیے جن میں میرا خیال میں قانون یہ ہے کہ جی آپ جب چلان جمع کر دے پروسیکیشن تو سات دن کے اندر اس کے اوپر گوڈیسیئن ہو جائے فاسٹ ٹریک اسی لیے جلد سے جلد ان کا کیا جائے اس سقت جو نیکٹا کے کتاب ہے اس کے مطابق جو ایٹی سی کورٹس ہیں کے پی میں ٹوٹل تیرہ ہیں اور بلوستان میں نو ہیں سی دی والیم آف دہشتگردی اتنی دہشتگردی ہے کہ ہم اس سال میں بائیس ہزار چار سو زیادہ اپریشنز کر چکے ہیں انٹیلیجنس اس کے خلاف اور ٹوٹل کورٹ کتنے ہیں ایک صوبے میں تیرہ ایک میں نو اور کنوکشنز کتنی ہوئی ہیں اس سال میں پچھلے سال میں پورے سال میں بلوستان میں دس اور کے پی کے مدد چودہ اور ہم دو در چودہ سے اور دو در اکی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرمیلر جسٹس سسٹم کو اس کو تگڑا کرنا ہے تاکہ جونس ہے ہم ان دہشتگردوں کا مقابلہ کرسکو اور اب ہم آئے نمبر تھرٹین پوائنٹ جہرہ نیچے دیکھئے تو یہ شروع سے ایڈنٹی فائیڈ ہے جو اس میں بھی عظم استحقام میں بات ہوئی کہ اس کے اندر ہی یہ دہشتگردی پنپتی ہے اور یہ فیصلہ کیا تمام پلٹیکل پارٹیز نے اس تمام سٹیکولڈرز دیں کہ جی ہم نے ان لیگل سپیکٹرم کو روکنا ہے یہ جو ان لیگل سپیکٹرم ہے یہ آپ کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں ہر جگہ فیل ہوتا ہے نظر آتا ہے اور اس کے اندر ایک بہت بڑی ایکانومی ہے ایک ان لیگل ایکانومی ہے جو اس میں چھپی ہوئی ہے اور اسی ان لیگل ایکانومی میں اسی ان لیگل سپیکٹرم کے اندر سے ہی کرمینل سسٹم اور دہشتگردی آپریٹ کرتی میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں چل دیں نون کسٹم پیٹ گاڑیاں ان سی پی وہیکلز لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں یا نہیں یہ پارٹ ہے نا اس ان لیگل سپیکٹرم کا کروڑوں کا عربوں کا بجنس ہو رہا ہے نا اس کا انہی ان لیگل انہی نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کے اندر ہی دہشتگرد بھی اپریٹ کرتے ہیں جب ایک ملک میں کچھ زلوں میں کچھ جگہوں میں یہ نارمل ہو یہ اپسلوٹی نارمل کہ گاڑی بغیر کاغذ کے چل سکتی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں نمبر آگے کیا لگا ہوا ہے اس میں چیسی نمبر کیا کیا چیز ہے تو اس کے درمیان میں دہشتگرد بھی اپریٹ کریں گے بینامی پراپرٹیز بینامی اکاؤنٹس اگر آپ اس کو برداشت کریں گے تو اس کے اندر پر دہشتگرد بھی اپریٹ کریں گے سمگلنگ یہ جو بارڈر ہے آپ کا افغانستان کے ساتھ افغانستان کے چھ ملکوں سے بارڈر لگتے پاکستان کے علاوہ تاجکستان ترکمانستان ازبکستان چائنہ ایران ان سے بھی لگتا ہے جو افغانستان ہے اس میں ترکمن بھی رہتے ہیں تاجک بھی رہتے ہیں ازبک بھی رہتے ہیں پارسی بان بھی رہتے ہیں لیکن باقی ملکوں کے ساتھ تو وہ سارے پاسپورٹ پر جائیں گے جاتے ہیں دیئر نارمل بارڈرز ویزا سسٹم ہے ہے یا نہیں تو یہ ہمارا بارڈر کیوں کہ یہاں پہ تذکرے پہ یہاں پہ صلافتی کار دکھا کے اندر چلے جائیں اس کو ایک سافٹ بارڈر رکھا جائیں اس لیے کیونکہ وہ ان لیگل سپیکٹرم کو فسیلیٹیٹ کرتا ہے آپ نے دو ہزار تئیس کے اندر ایلسیز کو کم کیا بیکاوز ڈالر کی شوٹیج تھی تو آپ نے دیکھا گیا افغان ٹرانسٹریٹ ایک دم اربون ڈالر کے لحاظ سے بڑھ گیا مور دن ارب ڈالر دو ارب دیکھ لیجئے گا کیوں بڑھ گیا کیونکہ آپ ایلسیز نہیں کھول رہے تو وہاں جو سمان جاتا ہے وہ آپ کی مارکیٹوں میں بکتا ہے بکتا ہے یا نہیں بکتا ہے ملینز آف جو ہے ہنڈرز آف ملینز روپیہ خالی ضرورزانہ کی بنیاد پر جو سمگلنگ ہے وہ اس کی تیل کی سمگلنگ میں بنائی جاتی ہے آپ نیمے تھیں پچاس ساٹھ پرسنٹ اللیگل جو انسہ ہے وہ آپ کا تباکو سگرٹس بکتے ہیں ہنڈرز آف ملینز اربوں کی اس کے اندر اللیگل مافی ہے ہے یا نہیں نارکو دیکھ لیں ہم نے رینوگریٹ کی ہوئی یہ ہے نارکاٹکس کے اوپر سبتمبر دوزار تئیس سے ہم کوئی ایک ہزار ٹن سے زیادہ منشیات غیر قانونی پکڑ چکے ہیں لیکن ایک ہماری جو ہے جو ہے جو ہے مغمانستان سکول کالجز اس میں بھی اربوں روپیہ ہے تو یہ جو اللیگل سپیکٹرم ہے اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اور اس کا حل یہ ہے روائز نیپ ہے یہ پوری سٹیٹ اور ریاست اور سوسائیٹی کو اپر اٹھاتا ہے یہ ایکسٹریمزم کو بھی اٹھاتا ہے آپ اس کے پوائنٹس دیکھ لیں اگر آپ اللیگل سپیکٹرم کو کرب کریں گے کم کریں گے تو پوری سوسائیٹی ایکانومی بہتر نہیں ہوگی یہ صرف دہشتگردی کا علاج تو نہیں ہے اور اگر اس پیسے کو کا کچھ حصہ وہ اس سوسٹیٹ کو سسٹین کرنے کے لیے لگا دیں تو یہ برا کاروبار تو نہیں ہے اور وہ لگاتے ہیں ابھی چمن میں حکومت نے ریاست نے یہ کہا کہ ہم اس کے اوپر ون ڈاکومنٹ ریجیم پاسپورٹ لگائیں گے تو وہاں پہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے چاہے وہ سیاسی تھا غیار سیاسی تھا انہوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ نہیں شروع کر دی آپ کے سامنے آپ لوگ سیاست اصافت میں آپ لوگ دکبر نہیں کرتے ایف سی والوں کو پتھر مارو انسانی حقوقی تنظیمیں آگئیں کہ لوگوں کو بٹھا دو اور ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں سمگلنگ کرنی ہے اور جو نیچے بچارے لوگ انوالڈ ہیں ان کو تو بہت تھوڑا پیسہ ملتا ہے اوپر جو مافیا ہے اور وہ تو یہ پیسہ یہاں نہیں رکھتے وہ تو ڈالروں میں بار لے کے جاتے ہیں اس سے معیشت کو اور نقصان ہوتا ہے تو یہ ایک وشیس سائیکل تھا عظم استحقام میں جب یہ کہا گیا کہ ہم نے ٹیرر کرائم نیکسس کو توڑنا ہے ہم نے ریوائز نیب کو رین وگریٹ کرنا ہے تو وہ جو مافیا ہے ایٹ گوٹ ویری بھریڈ اور ایٹ گوٹ سو بھریڈ کہ کلیر ریٹن ورڈ ایپسلوٹلی کلیریٹی کے ساتھ کہ یہ کیا کرنا ہے اس کے اگراز و مقاصد کیا ہے ملٹی پرانگڈ ہے ملٹی اجنسی ہے سب کچھ کلیر لکھا ہوا ہے ہمیں کا پہلے تو اس کو متنازع بناتے ہیں تو یہ ایک اگراز یہ ہے کیونکہ ایک اگراز ہے اس میں کوئی نظریات نہیں ہیں یہ سب پیسہ ہے اور یہ تھوڑا بہت پیسہ نہیں ہے اب وہ جو پیسہ ہے اس کا کچھ حصہ آپ میڈیا، سوشل میڈیا میں بھی لگا دیں کہ جی بولیں عظم استقام کے خلاف اور بتائیں کہ یہ متنازہ ہے اسی ٹیرر ٹرائم نیکسز کو سسٹین کرنے کے لیے اس سافٹ سٹیٹ کو سٹیٹ کرنے کے لیے آپ دہشتگردوں کو بھی لگائیں کہ مسروف رکھو اپنی افسی کو اپنی فوج کو آپ نام نہاد انسانی کوک کی تنظیمیں انہیں بھی لگائیں کہ چونکہ ریاست اس سے خلاف کھڑی ہے اور ریاست اس ٹیرر ٹرائم نیکسز کو جس کی جو بیسز ہے ٹرائم کی اور ٹیررزم کی اس پہ اٹیک کرنا شروع ہو گئی ہے تو اٹھاؤ مسنگ پرسن چلو امن مارچ کی بات کرو اور اٹیک کرو اپنی فوج پہ اپنی انٹیلیجس اجنسیز پہ اپنی لا انفورسمنٹ پہ اپنی پولیس پہ یہ کام نہیں کرنے یہ بات نہیں کرنی کہ جی ایٹی سی کورٹس بنائے جائیں یہ بات نہیں کرنی کہ کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹس کو سٹنھن کیا جائے یہ بات نہیں کرنی کہ ریگولیٹ کیا جائے مدارس کو اور جو وہاں پہ ان کی ریجسٹریشن کی جائے ایک یونیفائیڈ نیریٹیب بنائے جائے جو اس ٹیرر ٹرائم نیکسز کے اس اللیگل سپیکٹرم کے آگے کھڑا ہے اس کی نشاندہی کر رہا ہے اس کو روک رہا ہے اس کے اپر اٹیک کر دو یہ آپ کے سامنے ہیں اور اس طرح اس طریقے سے جو اس قوت کا حصہ اسے لیگل سپیکٹرم کی سرپرستی میں شامل ہے وہ اس کے خلاف لگا ہوئے ہیں اگر ہم اس پر کرنے کے لیگل سپیکٹرم کی سرپرستی میں شامل ہے اس کے خلاف لگا ہوئے ہیں دیکھیں یہ جب پولیسی تھی کہ جو لوگ ریاست کی رٹ کے آگے جو دہشتگرد اس کو تسلیم نہیں کریں گے اس کے آگے کھڑے ہوں گے تو جو ٹری ڈی پولیسی تھی جس میں ڈائلاغ ڈیولپر ڈیٹر تھا اس میں ڈیٹر کرنا تھا ان لوگوں کو جن لوگوں نے ریاست کی تسلیم کو ریاست کی جو 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 ریاست کے آگے اپنا سر تسلیم نہیں کیا انہوں نے کہا کہ جی ہم جو انسہ ہے اپنی شریعت اپنا قانون اپنی سوچ اپنی ویل امپوز کرنا چاہیں گے اور فوج کی اور کائنیٹکس کی اور لا انفورسمنٹ کی سٹریٹیجی تھی اور ہے کلیر ہولڈ بلڈ ٹرانسفر ایسی ہے یہ آپ نے لفظ پہلے بھی سنے ہوں تو فوج تو کلیر بھی کر رہی ہے ایریاز کو کر چکی ہے ہولڈ کرتی ہے اس کے بعد تو صوبائی حکومتوں کا انتظامی ایک کام ہے ادھر بلڈ کرے اور ٹرانسفر کرے ہم تو کئی جگہوں کو کئی بار کلیر کر کے ان کے حوالے کر چکے اگر جو باقی ایلیمنٹس ہیں جو باقی ریاست کے اناثر ہیں جو ان باقی ادارے ہیں اگر وہ بلڈ اور ٹرانسفر کا کام اور جو کام ادھر نہیں کریں گے تو آپ کلیر اور ہولڈ کے ایک وشیس سائیکل میں پڑ جائیں گے کہ بس فوج کلیر کرے ہولڈ کرے کلیر کرے ہولڈ کرے کلیر کرے ہولڈ کرے اور اگر ارمی کیپس انڈوئنگ دیکھ تو وہاں کے عوام کو فوج کے خلاف بھڑکانا اور اس کے خلاف نفرت پیدا کرنا مزید آسان ہو جائے گا کیونکہ آپ اپنا کام تو کر نہیں رہے بلڈ کرنے کا ٹرانسفر کرنے کا اور توجہ اس طرف نہیں جائے گی جو اپنے کام کریں گے اور وہ بھیانیاں بنایا جاتا ہے تو کمینگ بیک ایم سوری فور ای لانگ آنسر بیٹی نیٹسو بی انٹرسٹوڈ کہ وات از ازمہ استحقام دیٹ اس وائی کہ ازمہ استحقام دیٹ کمپین جو ہمیں نے کہا کہ یہ ہماگیر بربوط ایک کمپین ہے کاؤنٹر ٹیلیسم اور یہ صرف دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑے گی نہیں اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو یہ پوری سوسائیٹی اور ملکوں پر اٹھائیں گے اور یہ سٹیکس ہر ہی ہے شکریہ شکریہ جی سر اسلام علیکم زفر حاشمی دنیا نیوز سے سر آج آپ نے سر بڑا ایک اہم اعلان یہ کیا کہ ریگولرلی پریس بریفنگز منقض کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے لگتا ہے کہ اب آپ نے ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ جو فوج پر تنقید ہو رہی ہے اس کا جواب خود ہی دیا جائے گا میرا سوال یہ ہے کہ پروپیگنڈے کی آپ نے بات کی تو ابھی جو ریسنٹ سر واقعہ ہوا ہے بنو میں اس حوالے سے بھی ہمیں میڈیا میں سوشل میڈیا پر اور پھر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی بہت تنقید دیکھنے میں آ رہی ہے شور ہو رہا ہے اس واقعے کے حوالے سے وہ جو امن مارچ تھا وہاں پر اور اس پر بھی فوج کو ہی مورد الزام جو ہے وہ ٹھہرانے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فوج کی جانب سے فائرنگ ہوئی جس سے ہلاکت بھی ہوئی اور لوگ زخمی بھی ہوئے آپ ہمیں اس حوالے سے ذرا کوئی بتائیے گا کہ حقیقی صورتحال کیا ہے کیا ہے واقعی فوج کی جانب سے فائرنگ کی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی یا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو وہ مجمع تھا اس میں بھی کچھ مسلح لوگ اس پہ اپنا آہ تارک وہ جو اس کی آہ دنگ وہ جو کلپس ہے کوئی اس کے جو بنو کے وہ تھوڑے رینج کریں مگوائے تاکہ وہ میں دکھا سکوں کہ what actually happened یہ جو ہے اپنا پندرہ جولائے کو آہ صبح کے ٹائم پہ یہ دہستگردوں کا بنو کے اوپر کینٹ پہ حملہ ہوا اور ہماری جو وہاں فوج تھی انہوں نے بڑا اس کا برکول جواب دیا تو انہوں نے جو ایک وحیکل بون آئی ڈی تھی وہ انہوں نے کینٹ کی دیوار سے تکرائی اور آہ انگیجمنٹ وہ بریچ ہوا اور پھر وہ اس کے ان کو انگیج کیا ہمارے ٹروپس نے اور جب وہ وحیکل بون آئی ڈی تھی اس میں ہمارے آٹھ جوان شہید ہوئے جس میں ایک فرنٹر کرسٹربلی کا لڑکا بھی تھا شہید ہوا ان کو انگیج کیا جب وہ پھیلے تو اس میں الحمدللہ بڑی حمد سے بڑی جوان مردی سے لڑتے ہوئے ہیں وہ جو تمام دہستگردتے ہیں ان کو جہنم باصل کرتی ہیں اور وہ جو حمد اور جوان مردی ہے اس کی آپ یہ مثال دیکھیں کہ وہاں اور اس طرح کی مثالیں فوج میں بہت ہوتی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ سپائی سبحان ہے اس نے اپنے آپ کو جیتے جاگتے ہوئے گرنیٹ پر ڈال دی تاکہ میری کولیکٹرل ڈیمیج نہ ہوئے تکہ ساتھی بچ جائیں لوگ بچ جائیں تو دس اس دی سٹینڈرڈ آف دی رسپونس این دی ویلر جو وہاں دیا گیا یہ جو دہستگرد تھے انہوں نے وہاں پہ اندہ دندھ فائرنگ کی اور وہ جو فائرنگ ہے ان کی فائرنگ کے نتیجے میں کچھ معصوم شہری بھی شہید ہوئے اگلے دن جو بننو کے ٹریڈرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے امن مارچ کر لیا انتظامیہ نے کسان کی بات چیزی تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے کچھ قواعدہ ضابط ہوتے ہیں جب بھی اب مارچ کرتے ہیں کہ یہاں سے چلے گا یہ ہوگا ریاست مخالف نعرے نہیں لگا جائیں گے لیکن جب امن مارچ ہوا تو اس میں کچھ مخصوص نیگٹیو جو ناصر ہیں وہ اس میں شامل ہوئے اور ان میں سے پندرہ سو سے دو ہزارے قریب وہ جو روڈ ہے اور یہ آتے ہیں تھوڑی در میں وہ کلپس آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں جہاں پہ وہ بلاسٹ ہوا تھا وہیکل باون کا اس روڈ سے گزرے انہوں نے وہاں پہ ریاست کے خلاف فوج کے خلاف نعرے بازی کی پتھراؤ کیا اس میں کچھ مسلح لوگ پہلے سے شامل تھے جس سے لگو زخمی ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ وہ جو کنات جو لگی ہوئی تھی اور ایک عارضی دیوار کی تعمیر بھی شروع ہو گئی تھی ایک دیوار کی اس کو بھی گرایا اور وہاں پہ جو سپلائر ڈیپو ہے جو سرکاری گودان تراشن کا اس کو لوٹا بھی اس کے اندر بھی لوگوں نے گھسکے لوٹے اگر یہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ دہتے لوگوں میں فائرنگ کی جاتی تو کیا ہوتی تسلی سے وہاں آٹے گھی بوریاں چوری کر رہے ہوتے ہیں اور اس واقعے سے اس جگہ سے ایک کلومیٹر دور تقریبا لگ با جو مرکزی مقام تھا وہاں پہ بھی کچھ مسلح لوگوں نے جو موجود تھے وہاں بھی فائرنگ کی اور وہاں بھی جانی نقصہ ہوگی تو دس اس ہاں اٹھ ہیپنڈ جو فوج نے ریسمنس دیا وہ بالکل ایس پر ایس او پی ایس پر آڈرس تھا دیکھیں نو مہی کے بعد جہاں نو مہی کا واقعہ ہوا تو مخصوص ایک سیاسی گروہ نے ایک انتشاری ٹولے نے یہ باتچیت کرنی شروع کر دی ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جی فوج نے ان کو روکا کیوں نہیں ان کو گولی مار دیتے چونکہ انہوں نے گولی نہیں ماری اس کا مطلب ہے انہوں نے خود ان کو لے کے آئے یہ آپ کے سامنے یہ بیانیاں چلایا ہے یا نہیں چلایا گیا تو فوج کا سسٹم بڑا کلیر ہے اپ دیر ایس ای وہ ملٹری انسلیشن ہے بڑے کلیر اس میں نیچے اور اس کے مطابق ہی وہاں پہ ٹروپس نے آفسز نے اپنے آپ کو انڈٹ کیا کہ آپ اگر فوجی تنصیبات پہ کسی جگہ پہ کوئی انتشاری ٹولہ بلوائی آتا ہے تو پہلے اس کو بڑی کلیر وارننگ دی جاتی ہے اگر سٹل وہ آتا ہے تو پھر ایریل فائر کیا جاتا ہے اگر سٹل وہ نہیں رکھتا تو جو اس طرح پھر اس کے ذہر ٹریٹ کرنا چاہیے وہ ٹریٹمنٹ ہو تو انہوں نے اس کے مطابق ایریل فائر کیا اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ انہوں نے مار رہا ہوں وہ آپ دیکھی گا میں آپ کو کلیپ کو منگوائیں اس میں آپ دیکھی گا کہ وہ کس طرح جو ہوسا ہے وہ آٹے کی بوریاں بڑی تسلی سے لے کے جا رہے ہیں یہ کیوں ہوا یہ اس لیے ہوا کہ آپ کی جو قانونی نظام ہے جو آپ کا عدالتی نظام ہے جو نو مئی کے کرنے والے ہیں اس کے جو سہولتکار ہیں اس کے جو منصوبہ ساز ہیں جب وہ ان کو ڈھیل دے گا جب آپ ان کو کیفرے کردار پہ نہیں پہنچائیں گے تو ملک کے اندر انتشار اور یہ جو موب منٹیلٹی ہے اسے موب منٹیلٹی کہتے ہیں یہ فاشسزم ہے یہ فستائیت ہے یہ مزید پھیلے گی اور یہ جو اس کے بعد جو احتجاج ہے یہ جو یہ جو لائن آرڈر ہے رائٹ کنٹرول ہے یہ تو سبائی حکومت کی انتظامیہ کی جمہداری ہے یہ فوج کی جمہداری تو نہیں ہے ایک کراؤڈ کے اندر آ کے شرپساند ناصر گستے ہیں اور فائر کرتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں تو یہ جمہداری تو وہاں کی انتظامیہ کی پولیس کی سبائی حکومت کی ہے تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ اپنی ایک سیاسی جماعت اپنی سبائی حکومتیں خلاف کس چیز کا پروٹیسٹ کروائے جاری ہے بالکل پروٹیسٹ ہونا چاہیے یہ جو واقعہ ہوا بننو کا ہوا اور واقعات ہیں وہ پروٹیسٹ ہونا چاہیے اور عوام کے جذبات اور عوام کا غصہ ان دہشتگرد واقعات کے اوپر بالکل حق بن جانے بہن بالکل ہونا چاہیے آپ مارچز کریں امن مارچز کریں پروٹیسٹ کریں دہشتگردی کے خلاف نکالیں مارچز ان آٹھ شہیدوں خلاف فوج کے اور فرنٹیل کنسٹربلی کا جو اس دن شہید ہوئے ان تین معصوم شہریوں کے لیے جو شہید ہوئے ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز وہ جو بچیاں گھر سے نکلی تھی جن کو ان خارجی فتنوں نے ان خارجیوں نے دہشتگردوں نے بھون کے رکھ دیا نکالیں ان کے لیے مارچز کریں ان دہشتگردوں خلاف مارچز کریں بلکل کریں جن کے ہاتھوں میں پتھر دیا گیا آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح دیوار گرائی گئی کس طرح مسلح لوگ موجود تھے جو فائرنگ کر رہے ہیں اس کے اندر اور یہ آخر میں یہ آپ دیکھئے کہ جو یہ جو دہشتگرد ہیں ان کے ساتھ یہ دیجنل دہشتگرد کیسے ویل سنکرونائز تھے کہ جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ ایک دم ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ فوج نے سیدھی نہتے لوگوں پہ گولیاں چلا دی پرانی تصویریں دوسرے ممالک کی بچوں کی تصویریں زخمی بچوں کی نکال نکال کے لگائی جاتی ہیں کہ یہ دیکھیں جی بننو میں آج یہ بچے کو مار دیا گیا گولی مار دی گیا یہ آپ کے سامنے ہیں چند دن پرانی بات ہے کہ کس طرح پھر وہ دیجٹل ٹیرریسٹ جون سی ہیں وہ ایکچول ٹیرریسٹ کی سپورٹ میں وہ نیکسز کس طرح آپ کے ساتھ کام کر رہے ساکر اباسی سر حالی میں ٹی ٹی پی کے جو سربراہ ہیں نوروالی مسود اور غٹ حاجی اور ساتھ ساکیب گندابور کی کالی کو ہی ہے جس میں وہ سکول اور کالیجز پہ اور ہملا کرنے کا کہہ رہے ہیں اور ساتھ یہ انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ ان کا نام نہ لیا جائے سپیشلی نوروالی مسود کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام نہ لیا جائے تو ریاست پاکستان کیا ان کے خلاف کچھ کانونی چارجوئی کرے گی اور اگر کرے گی تو کیا کانونی کاروائی کی جائے گی دیکھیں یہ جو نوروالی ہے جو آپ نے اس خوارج فتنے کا سربراہ کہلاتا ہے you have listened very clearly کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں پوری قوم نے میرا خیلال سنے ہیں آپ لوگوں نے تو صافی ہیں آپ نے بڑے غور سے سنے ہوگا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سکول اڑاؤ کالیج اڑاؤ حسبتالوں میں جا کے بم دمکے کرو لوگوں کے گھروں کو اڑاؤ لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے اس سے جو چیز پتا چلتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ یہ کون سا اسلام ہے کس اسلام میں سکول کالیج حسبتال لوگوں کے گھروں کو اڑانے کا کا گیاں اور ساتھ اتنا ضرف بھی نہیں کہ یہ کہیں کہ ہاں یہ ہم کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے فریب دے سکے تو ملکل اس کو جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اس کو منتقی انجام پہ پہنچایا جائے گا اور اس آڈیو اور ایکٹس اس سے ہمارا یہ ریزول اور یہ آدھا مزید سٹرونگ ہوتا ہے کہ یہ عزمِ اہزدیکام انتہائی ضروری ہے اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے عبدالسطار جی نوائے وقت سے میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں جو دھرنوں کی تاریخ ہے نا وہ سیاست کے ساتھ وہ بڑی اس کی ایک تاریخ لمبی تاریخ ہے حالی میں ایک جماعت فیضاباد آ کے دھرنہ دیتی ہے ٹیل پی مذہبی سیاسی جماعت ہے اس نے ماضی میں بھی ایک دھرنہ دیا تھا اور جب بھی وہ دھرنہ دیتی ہے یا کوئی بھی دھرنہ ہوتا ہے نا تو اس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لنک جوڑا جاتا ہے کہ جی وہ بلاتے ہیں اور ویو ان کو واپس بھیج دیتے ہیں ابھی بھی جو دھرنہ آیا ہے وہ چند دن ایک دم اچانک وہ آئے ہیں اور ایک دم وہ چلے گئے ہیں تو اور نام یہ لیا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بلوایا تھا اور اپنی ضرورت کے لیے یا سولد کے لیے اس کے بارے میں آپ ذرا وضاعت کر رہے ہیں دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ پہلی بداؤٹ ایک کم ٹو یا اگزیکٹ پوششن غیر مبہم موقف ہے وہ یہ ہے کہ اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وزیراعظم پاکستان کی بزارت خارجہ کی آرمی چیف کی جن امایدین سے جہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کے بعد جو بیانیاں آتے ہیں جو علامیاں آتے ہیں ان کی جو پریس بریفنگز ہیں اس میں بار ہا اس بات کو بڑا کلیرلی بتایا جاتا ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فرمیشن کمانڈر کانفرنس اور کور کمانڈر کانفرنس کے علامیوں میں بڑا کلیرلی ان باتوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ توٹلی آنکسپٹیبل اور اس میں ہمارا سٹانس بڑا واضح ہے پاکستان کے جو صفیر ہیں مندوب ہیں منیر اکرم صاحب انہوں نے بھی یونائٹیڈ نیشنز میں عوام کے پاکستانی عوام کے جذبات کی ترجمانی کی پاکستان کی حکومت کی جذبات ترجمانی کی اور پوری دنیا نے سرحا کہ انہوں نے کتنے واشغاف الفاظ میں جو ڈپلی سٹی ہے اس کی ویسٹ کی اس کو کس طرح کھول کے بیان کیا on this issue of پلیسٹائن اور پاکستان تو ان ممالک سے جو شروع سے جو روزہ اول سے جب سے مسئلہ ہے جو ایڈ ہے اس میں بڑھ چڑ کے حصہ لے رہی ایک ہزار گیارہ سو میرا خیال ہے ٹن سے زیادہ گیارہ سو اٹھارہ ٹن ہم ایڈ بجوار چکی حکومت پاکستان غازہ میں اور آرمی چیف کی ملاقات ان سے بھی ہوئی ایمبیسٹر سے بھی ہوئی یو این سیکٹری جنرل سے جب ہوئی اور امام کعبہ سے بھی ہوئی اور جن سے بھی ملتے ہیں تو فلسطین کے مسئلے پہ ہمیشہ ویری کلیر اوپنلی سٹانس وہ بات کرتے ہیں the issue is جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دھرنا ہوا اور یہ چونکہ حساس نویت کا ایک معاملہ ہے فلسطین کا عوام کے لیے تو حکومت اور ادارے جو ان سے ہیں وہ ان کے ساتھ اس حساسیت اور جذباتیت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی طریقے سے اس کو ریزول کرنی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ بغیر تشدد کے کسی طریقے سے باتشید کے ذریعے مسئلہ حال ہو رہے ہیں and in the meanwhile جو fake news of propaganda شروع ہو گیا کہ یہ جس طرح ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ یہ ادارے نے خود لاکے اس کو بٹھایا پتہ نہیں کس مقصد کے لیے بٹھایا کل اگر جماعت اسلامی غازہ کے اوپر آکے بیٹھے گی اور دھرنا دے گی تو آپ کہیں گے کہ یہ بھی فوج نے آکے بٹھایا کوئی اور پروٹیسٹ پاکستان میں ہو تو یہ بھی فوج کرواری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ unfortunately جو fake news of propaganda ہے وہ اتنا عام ہو گیا ہے اور اس کی کوئی accountability نہیں ہے آپ کچھ جس کا دو جل چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے for his very narrow vested interest facts آپ کے سامنے ہیں کہ they were engaged کیونکہ یہ حساس مسئلہ ہے اور بجائے اس کے کہ ایک اور front جہاں پہ ایک اور ہنگامے کھڑے ہوں اور problem ہو اس کو اگر آپ amicably resolve کر لیں تو then it becomes another problem کہ چونکہ یہ آرام سے چلے گئے اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کچھ ہے the another conspiracy theory اگر وہاں پہ انسو گیس ہوتا ٹکرا ہوتا لٹی چارج ہوتا اور کچھ problem ہوتا تو پھر آپ کی تسلی ہو نہیں تھی کہاں یار اب ٹھیک ہے اس کا مطلب خود نہیں لے کے آئے تو we have got into such a negative sort of thinking کہ we can come out with all sort of conspiracy theories on such things i think we can take now last question please sir میں وید اکور آج نیوز سے ابھی آپ نے اپنی پریس بریفنگ کا start میں بھی بات کی یہ جو پرویگنڈا ہو رہا ہے اور جو تنقید ہو رہی ہے ادارے پہ آرمی چیف کی ذات پہ بالعموم اور آپ نے دیکھا ہے کہ آرمی پہ بالخصوص دیکھنی میں رہا ہے بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر اور یہ جو پرویگنڈا ہے ایسی ایسی اور آرمی چیف اب ایسی ایسی کے اوپر بہت زیادہ ہو رہا ہے جبکہ یہ اکسادی بھالی کا ایک منصوبہ جو ہمیں بتایا گیا اور نظر بھی آ رہا ہے تو اس حوالے سے اس کو کانٹر کرنے کے لیے اس بیانیوں کو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سر کیونکہ یہ تو آرمی کی براہ راست ادارے کے اوپر یہ عوام کو ادارے کے خلاف جذبات اپھانے کی کوشش ہو رہی ہے عوام کو جو اٹھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر ایک مخصوص جماعت جیسے آپ نے بھی ذکر کیا مخصوص گروہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا پر فوج کے خلاف اور فوج کی قیادت کے خلاف جو باتشید ہو رہی ہے اس کو دو تیزیوں سے ہمیں سمنا پڑے گا پہلی بات ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے تو ہمیں سمنا پڑے گا دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے یہ ہے دیجٹل دہشدگردی اس کو دیجٹل تیرریسیم جس طرح ایک تیرریسٹ ویپن ہتھیار پکڑتا ہے بام پکڑتا ہے اور اس کے ذریعے اپنی جو ویل ہے وہ امپوز کرتا ہے سوسائیٹی پہ اور اپنے ادگرد یہ دیجٹل تیرریسٹ موبائل کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے جھوٹ کے ذریعے پروپیگنڈے کے ذریعے فیک نیوز کے ذریعے اس طرح پھلا کے اپنی ویل امپوز کرتا ہے تو دیئر بوت دوئنگ دا سیم تک جو دہشدگرد ہے وہ آپ پتہ ہے کہ یہ دہشدگرد ہیں یہ دہشدگرد ہیں ان کے یہ نام ہے یہ گروپ ہے یہ ہے دیجٹل دہشدگرد کا تو کبھی کبھار پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کون وہ بینامی اکاؤنٹ ہے کہاں سے چل رہا ہے کون سے ملک میں بیٹھا ہوا ہے پاکستانی ہے یا نہیں ہے مسلمان ہے یا نہیں ہے کچھ نہیں پتا کیا اس کے تانے بانے مل رہے ہیں فیزیکلی کس جگہ لوکیٹڈ ہے لیکن دونوں میں ایک بڑی مزدار الائنمنٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ الائنمنٹ یہ ہے کہ دونوں کا ٹارگٹ جو انسا ہے وہ فوج ہے جو خارجی دہشتگرد ہے جو فیزیکلی دہشتگرد کر رہے ہیں وہ بھی فوج پہ قانون نافذ کرنے والوں اور اداروں پہ ٹیک کر رہے ہیں اور جو ڈیجنل دہشتگرد ہے وہ بھی فوج کے اوپر فوج کی قیادت کے اوپر فوج اور عوام کے درمیان کے رشتے کو کمزور کرنے کے لیے اس پہ ٹیک کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ سہارا لے رہا ہے جھوٹ کا پروپیگنڈے کا فیک نیوز کر رہے ہیں سو دے ڈوین دہشتگرد کو کس طرح ڈیل کرنے ہیں فیزیکل دہشتگرد کو تو آپ ایڈنٹیفائے کرتے ہیں آپ اس پر انٹیلیجنس بیسٹ آپ جاتے ہیں آپ اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں اور وہ دوئٹ جو دیجنل دہشتگرد ہے اس کو قانون نے روکنا ہے اس کو منٹرنگ نے روکنا ہے اس کو ریگولیشن نے روکنا ہے اس کو سزاؤں نہیں روکنا ہے کیونکہ یہ آپ دنیا میں یہ پہلے بھی ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں دنیا میں لوگ جو فیک نیوز ہے پروپیگنڈا ہے اس کو ایسی روکتے ہیں آپ ویسٹرن میڈیا کو فالو کریں وہ آئے دن ذرا ذرا سی ایک بہودہ پوسٹ کے اوپر ایک فیک نیوز نکالیں بڑی سخت کڑی سزائیں دی جاتی ہر روز آپ دیکھیں ایسی ہوتا ہے بڑی سخت مانٹرنگ ہوتی ہے بڑے سٹرانگ چیکس انڈ بیلنسز ہیں آپ کے ملک میں آپ نے بھی خود کہا کہ کچھ عرصے سے کہا ایک تواتر سے فوج کی قیادت کے خلاف اور اداروں کی قیادت کے خلاف کیا بہودہ سے بہودہ بات چیز نہیں کی گئی کیا کیا فیک نیوز نہیں پھیلائی گئی وہ اس سے مل رہا ہے اس نے اسے یہ کہہ دیا کل رات کو یہ ہوا تھا ادھر یہ میٹنگ ہوئی تھی پتہ نہیں کیا کچھ جھوٹ کہاں سے کیا پھیلائی جاتا ہے آپ مجھے چلیں بتا دیں پچھلے اس سال میں اس فیک نیوز اور پروپیگنڈا کو پلانے پہ کتنے لوگ کی جائداتیں ضبط ہوئی کتنے لوگ کو جیل میں ڈالا گیا اس کے بجائے اس کے کہ اس کے خلاف قانون اور عدالتیں اور ریگولیشن یہ آگے بڑھیں ان کو مزید سپیس دی جاتی ہے ازادی رائے کے نام پہ ان کو ہیرو بنایا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے یا نہیں this is what is happening اور میں نے پہلے بھی یہ بات چیت میں ارز کی کہ یہ جو چیز ہے آپ اگر اس چیز کو مزید سپیس دیں اور آپ اس کے آگے نہیں رکیں گے تو یہ اور بڑھے گی اور آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ بلی کو آپ جتنی جگہ دیں گے وہ مزید آپ پہ چڑھائی کرے گا کیا یہ پاکستان میں یونیک ہے جو ہو رہا ہے آپ مازی قریب میں دیکھیں یہ پاکستان میں جو دہشتگردی اور ڈیجنل دہشتگردی ہے اس کا کچھ حصہ یہ جو عراق ہے سیریہ ہے یہ آپ کے سامنے لیبیا ہے سبجیکٹیولی کوئی کہہ سکتا ہے دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ لیکن میں بڑے جقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس دہشتگردی اور ڈیجنل دہشتگردی کا ایک بہت کم حصہ ان ملکوں میں آیا اسی طرح نفرتیں پھیلائی گئیں اسی طرح مسٹرس پھیلائی گیا اسی طرح ان کی فوج پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ اٹیک کیا گیا فیزیکلی بھی کیا گیا ذہن سازی ذہنوں کے ذریعے بھی کیا گیا کیا گیا یا نہیں کیا گیا بڑے امیر ملک تھے یہاں سے لوگ وہاں نوکریاں کرنے جاتے تھے کیا بنا ان کا آپ کے ملک میں اس سے بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور آپ کے ایک طرف خارجی ٹولہ بیٹھا ہوا ہے جو افرانستان میں پناہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا بھارت ہے جو کہ موقع کی تاک میں ہے یہ کب اس کی فوج اور اس کے ادارے بھی کھوں تو ہم اپنی واردار ڈالیں اور اس کے ثبوت ہیں آپ ماضی قریب میں دیکھ لیں دوہزار سولہ میں ایک مشہور جو ایک انیلسٹ ہے ویسٹرن کیا اس نے یہ کہا نہیں تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ اگر پاکستان نے اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر پاکستان has to go down تو یہ پاکستان فوج has to go down ابھی مجھے نظر نہیں آرہا جنللل بکرم سنگھ جو ہے انڈین آرمی پرانا چیف جونسا ہے وہ ٹی وی میں بیٹھ کے علی لعلان یہ کہتا نہیں ہے کہ ہمیں اپنے تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پار کو کٹھا کر کے بڑے سینرزائز ہو کے پاکستان کی سینہ کے اوپر لگا دینے چاہیے ہیں کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے یہ بڑی مازی قریب کی باتیں عجر ڈوول کیا بولتا ہے انڈیا کے اندر جو ان کے پبلک لی وہ کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں so if this thing keeps on going and we don't stand in front of this digital terrorism through laws through regulations through monitoring through regulation تو یہ multiple effects ہوگا اس کو مزید space ملے گی however آپ دیکھیں کہ باوجود اتنے بڑے اٹیک ہیں physical کے اور digital کے آپ یہاں بیٹھیں اس ملک میں کاروبار چل رہے ہیں لوگ کی زندگیہ چل رہی ہیں اس لیے کہ یہ فوج قانون نافذ کرنے والے ادارے دن رات اس کے آگے کھڑے ہیں چاہتے دے رہے ہیں آپریشنز کر رہے ہیں but جس طرح اپکس کمیٹی میں کہا گیا تھا جس طرح میں آج بھی کہہ رہا ہوں the time has come where the whole nation has to stand جو عظم استحقام کے اندر جو ملٹی پرانگ ملٹی دومین اپروچ کی بات ہوئی اور یہ پہلے سے تیشدہ جو جس طرح کی بات ہوئی یہ اس وقت ایسینشل ہے نیسیسری ہے وہ جو اللیگل سپیکٹرم ہے جو اس ملک کو سوفٹ سٹیٹ بنانا چاہتا ہے اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے جزید کی خروف حافظ